بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رہن والا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آر ایم کا آر ایم مطلب ہے ریمووو اور ڈی آئی آر کا مطلب ہے ریمووو ڈریکٹری اسی طرح یہاں جو آر ایم ریمووو اور آر کا مطلب ہے ریکرسیو ریکرسیو ہے بار بار جو چینج ہونا اور اس کے بعد ایف کا مطلب ہے کہ فورس فورس تو اس سارے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس ڈریکٹری کا یعنی آر ایم ریمووو آگیا تو اس کا فورس ریکرسیو ریمووو آف سام ڈریکٹری تو اس سارے کو اگر ڈسکس کیا جائے تو اس کا مطلب ہے پھر بتا رہا ہوں فورس داریکرسیو ریمووو آف سام ڈریکٹری تو آپ ان کو جو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور کیسے جو ان کو جو ہے وہ یوز کیا ہے تو اس سے پہلے والی ڈیٹوریل میں ہم جو دیکھ سکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے کوئی بھی جو فائلز ہو گیا جو وہ کریئٹ کرتے ہیں تو اب ہم کوئی فائلز یہ کریئٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہ یہ چیز کے بارے میں پڑھا ہوا اس لئے یہ میں نہیں آپ کو بتا رہا تو یعنی کہ میں ایک ڈریکٹری وغیرہ کے نام سے یہ یوز ہوتی یہ فائل تو یہ ایک فائل کریٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ایف وہانے کے نام سے میں نے ایک فائل جو کریٹ کر لیتے ہیں ڈریکٹری اب سوری فائل نہیں فالڈر فالڈر کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں فائلز کے بعد میں دیکھیں گے تو یہ ایک فولڈر میں نے کریٹ کر لی ہے اب یہ فولڈر کو ڈلیٹ کیسے کرنا ہے تو ڈلیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے وہی آر ایم جو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا تو جسٹ میں یہاں جو ہے آر ایم لکھوں گا ریموو ڈی آئی ہے � ایسا تو آپ کو گرافیکل پتہ یہاں سے رائٹ کلک کریں گا اور اس کو بعد بھی ہے اس کو ڈیلیڈ کر دیتے ہیں لیکن کمانڈ کے درو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ میں آپ کو کمانڈ کے درو سمجھانے کو شکر رہا ہوں تو اس کے درے یہ اب جس انٹر کروں گا تو یہ جہاں سے جو ڈیلیڈ ہویا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ڈیلیڈ ہو چکا ہے اس سے آپ اس کو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ایک فولڈر تھا لیکن اگر ملٹی پر فولڈر کو اٹھ ٹائم جو ڈیلیڈ کرنا چاہتے تو وہ کیسے کار سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ اوپر والی کمانڈ کو ہی دوبارہ میں دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ یہ جو میک کی کمانڈ چلا یہ تو میں زیادہ یہاں جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ فولڈرز اگرہ تو یہ یہ تو ارڑی آپ کو پتہ یہ کیسے فولڈر جو زیادہ کریٹ کی جاتے ہیں تو میں تین چار فولڈر جو ہے وہ�ٹ ٹائم جو وہ کریٹ کر لیتا ہوں اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈیلیڈ کرنا تکٹے کیسے جہاں فولڈر کو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ میں یہاں یہاں جو فائی فولڈر جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں تو ان فائی فولڈرز کو پھر کسے جہاں آپ ڈیلیڈ کرنا وہ دیکھتے ہیں تو ان کو ڈیلیڈ کرنے کے لیے جسٹ آپ کو کیا لکھنا ہوگا اسی طرح آر ایم ڈی آئی آر لے لکھیں گا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سٹیرک جو ہے وہ لگا دینا ہے جب سٹیرک کا مطلب ہوتا ہے آل ہے یعنی کہ جتنے بھی ہیں یہ ڈریکٹیو ہوگا ہے سارے کا سارے یہ فلڈر پڑے ہو یہ دیلیڈ ہو جیسے یہی میں انٹر پریس کروں گا دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارے جو ہے وہ دیلیڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ ان کو جو دیلیڈ کر سکتے لے کر ایک فلڈر کے اندر بہت زیادہ فلڈر تو ان کو کیسے ڈیلیڈ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یعنی کہ جس جو ہے یہ میک جو یعنی کہ میک جو ابھی ہم یہ بنائے تھے اب ایک فلڈر کے اندر جو زیادہ فلڈر جو ہم آرڈی یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ کیسے کریٹ ڈریکٹری کے دور کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو کریٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یعنی کہ ایک فلڈر کے اندر فلڈر وہ کیریٹ کر لیتا تھا اسی طرح ایک فلڈر کے اندر تی 보시면 کریٹ کا لیتے ہیں یعنی کہ ایک فلڈر کے اندر دوسرا فلڈر ہوگا اور اف کے اندر کو ترازہ فولڈر یہ وکریٹ ہوگا تو یہ ہم نے دیکھا تھا اب اس کو کس کرین کا جیس فولڈر کے اندر فولڈر ہوگا تو آپ دیکھیں وہ پہلے والی کمانڈ ہم نے جو وہ چلائی تھی اس Important اور ہے اگر ہم نے رسک نہیں ہوگا اس نے کہا کہ sequel نہیں ہے اس کوGuideٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ڈیلیڈ کرنے کے لیے وہ ایک کمار جو ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا یہ وہ آپ رہنے کریں گے یعنی کہ ایم آر لکھیں گے اور اس کے بعد مائنس اور آر ریکرسیو فورس کریں گے اور اس کے بعد فولڈر کا نام دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر کچھ فائل فولڈر ساب کچھ پڑھاتا ہے اس لیے وہ ڈیلیڈ نہیں ہو تو ریکرسیو فورس اور اس کا مطلب ریموو ہے اور ایک فولڈر فولڈر کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ مارے پاس فولڈر جو ڈیلیڈ ہو چکا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے create کی تھی اس طرح ہم جو ان کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مزید ڈسکس کرتے ہیں یعنی کہ ریموو فائلز کو ریموو فائلز کی جس جس میں ہیلپ کے ہیلپ ہوئی جاتا ہوں یعنی کہ مین کمار جو مارے پاس یوز ہوتی ہے مینوول کے لیے اس مینوول ہوتی ہے مینوول مطلب ہیلپ کے لیے یوز ہوتی ہے آر ایم جسٹ آر ایم لکھوں گا اور اس کے بعد دیکھ دیکھنا ہے مارے پاس انفرمیشن یہاں شو ہو رہی ہے تو جسٹ یہاں انٹر پریس کرتا ہے اور نیچے جو موو کرتا ہے تو کچھ اس میں اور بھی سیمبل جو آپ یوز کر جیسے کہ ایف یوز ایفن ایف کر لیں فورس فوری اگر کسی فائل کو یہاں پھر آئی کا جو سمال ای کا آئی کا لارچ آئی کا انٹر اکٹیو کا وانس فائل اس کے علاوہ انجسٹ جو ہاں جو ہے انٹر پیس کرتے ہیں اور نیچے موو ان کرتے ہیں تو یہاں آپ جو اور بھی یوز کر سکتے ہیں ریکرسی و گیرہ ڈی کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ ہائ فن ایا ڈبل ہائفن وربوس کا یوز کر سکتے ہیں تو میں بھی کچھ فائل آپ کو useovgar اس کے علاوہ آپ جو منگے بجائے help commands کہو اگر آپ کو کمارنس بول جاتی تو آپ use ofальный just کیوں کر کے اس سے باہر آتا ہوں ابھی میں آپ کو help commands کے بارے میں بتا جاتا ہوں یہ just یہاں جو ہے mail دکھنے modifying یا پھر آپ کو help لکھنے گے just یہاں میں úی alternative لکھ ہوں اگر آپ کو کمارنس بول گی اور آپ use کرنا جاتے ہیں تو آپ یہ command جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو just میں ابھی اس کو clear کرتا ہوں clear کرنے کے بعد آپ کچھ اور commands کے بارے میں میں آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو بلکہ یہ مین کمارز کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں مارے پاس کچھ کمارز تھی ان کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے کہ مارے پاس آئی ہے جو ہائی فن آئی ہے یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں بس کے لیے بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں پروموٹ بی فور ایوری ریموول اس کا کیا مقصد ہے بھی آپ کو فوراں اس کا بارے میں بتا چل جائے گا تو جسٹ میں اس کو جو اب وہ کلیر کرتا ہوں کلیر کرنے کے بعد جو ابھی لکھتے ہیں یعنی کہ پہلے تو بہت کچھ فائل جو وہ کریٹ کر لیتا ہوں جیسے کریٹ کیسے کرتے ہیں رڈیا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فائل کریٹ کرتے ہیں تین میں ٹچ کمارڈ مطلق ایمٹی فائل جو وہ کریٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ ایف ون یہاں دیکس ٹاپ پر ہی کرتے ہیں دوبارہ میں دیکس ٹاپ کو ریموو کرتے تھا تو اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جسٹ یہاں جو دیکس ٹاپ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جسٹ دیکس ٹاپ تو اب دیکس ٹاپ پر یہاں بتیر فائل جو وہ کریٹ کرتا ہوں تو ٹچ ایمٹی کمانڈ فائل کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ریڈی بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہ بتا چکا ہوں جہاں تین کمانڈز میں نے یہ ایف ون ایف ٹو اور ایف تری جو تین کمانڈز ہمارے یعنی کہ فائل جو کریٹ ہو چکے ایک میں ایسی فائل جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں جس میں جو کچھ لکھ لیتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ کیٹ کمانڈ کے تھوڑ کر لیتے ہیں یعنی کہ کیٹ لکھوں گا اس کے بعد کوئی ایف فور کے نام سے ایک فائل اور کریٹ کر لیتے ہیں اور جسٹ انٹر پریس کروں جسٹ دوسری ایمٹی تھی اس میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد انٹر پریس کروں گا نیچے موون کرنے کے لیتے ہیں یہاں سے اس طرح باہر نہیں ہے باہر آنے کے لیے جسٹ کنٹرول ڈی آپ کو پریس کرنا ہوگا کنٹرول ڈی پریس ان کمانڈ کے بارے میں ریڈی میں بتا چکا ہوں تو کنٹرول ڈی کر کے یہاں سے آپ باہر آجیں گے باہر آنے کے بعد یہ آپ میرے پاس یہ فائل جو ہے وہ کریٹ ہیں تو آپ دیکھ ستے ہیں یہ مارے پاس جو فائل ساری کے ساری یہاں آپ کو جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہی ہیں تو جسٹ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ایف فور فائل بھی مارے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک بار لس کر کے چیک بھی کرے تو مارے پاس فور ہی فائلز ہیں صرف اس کے علاوہ کوئی اور ڈیکسٹرہ پہ فائل نہیں پڑی تو ایف ون ایف ٹو ایف ٹری ایف فور یہ مارے پاس ایڈن ایڈن فائل ہوتی ہے جو الیون ہے وہ بات کی بات ہے وہ بھی اس کو گنور کریں تو مارے پاس بسکلی فور فائلز جو ہیں وہ پڑی ہوئے تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں آر ایم کمانڈ کے ایف ون کر کے اس کے بعد ایف ٹو آپ ایٹ ٹائم جتنی مرضی فائل جو ہے جیسے کریٹ کرتے ہیں اسی طرح ریموو بھی کرتے ہیں تو یہاں سے انٹر کروں گا تو جو فائل دیکھتے ہیں یہاں سے ریموو ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اگر یہ تو آپ کو کوئی میسج ڈسپلی ہی نہیں ہو رہا کہ میں فائل ریموو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائل ریموو کرنے چاہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ہم سے پوچھے تو اس کے لئے کیا کرنا ہائی فر آئی بیسکلی یوز کرتے ہیں تو جیسے یہ تو فائل ریلیڈ ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایف تھری فائل آپ کو بتایا کہ یہ فائل ایمٹی ہے یا نہیں ہے اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا جو آپ سے پوچھے انٹریکٹ جو ہے وہ آپ کو جو جس منٹر پریس کروں گا تو دیکھ ستا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ایمٹی فائل اس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں این پریس کریں یا این سے مطلب وای پریس کرے ہیں یاس میں کچھ بھی نہیں پریس کریں تو یہ ریموو نہیں ہوگا میں کچھ بھی نہیں کرتا دیکھ ستا ہے ریموو نہیں ہوئی اس کے علاوہ ایف فائل آپ ڈیلیڈ کرنا یہ ایک آر ٹھری یا رہے پاس ایمٹی کی لیکن آہی ایف میکنٹ ہمارے ساتھ ہے اب ایف کسکلی جس آپ کو ایک سیرکٹ کرتا ہوں Elizے اس و نہیں کرے گا بلکہ سیمبل آپas دکھائے گا تو اس نے کہا کہ remove regular file یہ نہیں اس نے بتایا کہ empty ہے یعنی کہ خالی ہے لیکن یہ چونکہ خالی نہیں اس میں content ہے اس نے نہیں بتایا اب اس کو اگر remove کرنا جو اس میں y press کر دوں گا تو جس میں y press کروں گا تو یہ file میرے پاس فوراں جو ہے وہ یہاں سے remove ہو جائے میں نے enter جیسے ہی press کیا تو یہ file ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں سے remove ہو چکی ہے تو file کا اس طرح جو ہے وہ remove کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور command میں نے آپ کو بتایی تھی یعنی کہ i کا use کر کے دیا اس کے علاوہ اور میں آپ کو command کا use کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں بھی آپ کو check کروا دیتا ہوں یعنی کہ verbose جو command اس کا use تو جس یہاں سے rm لکھوں گا یہاں پھر میں اس main command کے طرح دیکھ رہے تو main command اس کے بعد یہاں جس رm لکھوں گا اس کے بعد enter press کروں گا اور enter press کرنے کے بعد i کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح دوسری command کبھی آپ use کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ابھی recursive command یہ verbose explain what is being done مطلب کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے یعنی آپ دیکھنا میں چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ جو verbose کا use یعنی کہ v یا verbose کا use کا سکتے ہیں تو جہاں سے میں just q press کر کے یہاں سے باہر رہتا ہوں اور آپ بھی اس کو v کا آپ کو use کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے کہ یہ میرے پاس جو یہاں میں rm اور یہاں جو hyphen v لکھلوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس f3 command کو میں delete delete کرنا جاتا ہوں تو یہ command کو جیسے ہی میں delete کروں گا یعنی کہ اس file کو تو یہ فوراں مجھے بتایا کہ یہ file جو وہ delete ہو جی میں انٹر پریس جیسے ہی کروں گا تو اس نے message جیسپلی removed کون سی file removed ہوئی ہے وہ مارے پاس f3 file جہاں سے removed ہو چکے تو اس طرح اس کا جو آپ use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ساری command آپ کو بتا چکا ان میں کوئی بھی use کر سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیل فلس کو لائک شر اور کمنٹ ضرور بھی ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ